ھے دیوی کارتگمہس کے کرشن پکس کی ایکاریسی کا مہاتم سنا رہا ہوں رمہ ایکاریسی مہاتم دھرمراہ دیویجوشت بولے ہی اگوان اب آپ مجھے کارتگمہس کے کرشن پکس کی ایکاریس کی قطعہ سنائیے اس ایکاریسی کا نام کیا ہے تیتاہ اس میں کون سا فر ملتا ہے اس لیے کرشن پکس کی ایکاریسی کا نام رمہ ہے اس کے برسے سمسپاپناس ہو جاتے ہیں اس لیے کتائیس پکار ہے پراتین کال میں مچکند نام کا ایک راجہ راجی کرتا تھا اس کے اندر برنو کبیر بھیبیشن آدی مطر تھے وہ ستیواریتہ بشنو بھگت تھا اس کے ایک اتمن چندر بھاگا ناپ کی لڑکی اتمن ہوئی اس نے اترکی کا بیہار راجہ چندر سین کے پتر سوبن کے ساتھ کیا ایک سمجھ جب کی وہ اپنی سسرال میں تھی ایک ایک آرہ سی پڑی چندر بھاگا سوچنے لگی کہ وہ ایک آرہ سی شمی پا گئی ہے پرانتو میرا پتی اتند کمجور ہے اس لیے وہ ہے یہ پرت نہیں کر سکتے پرانتو میرے پتا جی کی آگیا کٹھن ہے جب دس میں آئی تاو راج میں نیمرا پیٹا اس کو سن کر سوبن اپنی پتنے کے سمیب گیا اور اسے پوچھا کہ ہے پریے تم مجھے کچھ اپائے بتلاو تو کیونکہ ادی میں برد کروں گا تو اس سے مر جاؤں گا اس پر چندر بھاگا بولی ہے پراننات میرے پتا کے راج میں ایک آرہ سی کے دن کوئی بھی بھوزن نہیں کرتا یہاں تک کی ہاتھی گھوڑا اونٹ آدھی بھی ترن ان جل آدھی نہیں کرتے پھر یہاں منوشت کیسے بھوزن کر سکتے ہیں اگر آپ بھوزن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دوسرے سطان کو چھنے جائیے کیونکہ اگر آپ اسی سطان پر رہو گے تو آپ کو برتاوشی کرنا پڑے گا اس پر سوبن بولا کہ ہے پریے آپ کا کہنا بلکل اتب ہے میں اوشی کروں گا بھاگ میں جو لکھا ہے وہی ہوئے گا ایسا بچار کر کے اس نے اکادشی کا برت کیا اور اب سوری بھگوان بھی اصت ہو گئے اور جاگن کے لئے راتری ہوئی ہوئے سوبن کو دکھ دینے والی تھی دوسرے دن پراتے سے پہلے سوبن سنسار سے چل بسا راجہ نے اس کے متک شریر کو دہن کرا دیا چندر بھاگہ اپنے پتک کیا گیا نصر آگنے میں دہن نے ہوئی پر انتو پتا کے گھر رہنا اتم سمجھا رمائے کارشی کے برت میں پرباب سے اسے مندرہ چل پربت پردھندھان سے یوگتہ ستروں سے رہیت ایک گھتم نگر پرابت ہوا ایک سمجھ مجھکند نگر میں رہنے والا ایک سوم شرما نام کا برامن تیر چیاترہ کے لئے نکلا اس نے گھومتے گھومتے اس کو دیکھا اس برامن نے اس کو اپنے راجہ کا اس برامن نے اس کو اپنے راجہ کا جمائی جان کر اس کے نکٹ گیا راجہ سوبن برامن کو دیکھ کر آسن سے اٹھ کھڑا ہوا اپنے سسر تتھا اس لیے چندرہ بھاگا کی کشتدہ کو پوچھنے لگا سوم سرما برامن بولا کہ ہی راجہ ہمارے راجہ کسل ہیں آپ کی پتنی چندرہ بھاگا بھی کسل ہے اب آپ اپنا برطان بتائیے مجھے بڑا آشتر ہے کہ ایسا مچترو سندر نگر آپ کو کس پکار پرابت ہوا سوبن بولا کہ ہی برامن یہ سب کارتگمانس کی کرسن بکس کی رما ایک آرشی کے برط کے پرابت سے ہے اسی سے مجھے یہ انپوم نگر پرابت ہوا ہے پرنٹو یہ اے دھروب ہے اس پر برامن بولا کہ ہی راجہ یہ اے دھروب کیوں ہے اور دھروب کس پکار ہو سکتا ہے سو آپ مجھے سمجھائیے میں آپ کے کہنساری کروں گا آپ اس میں کنچت ماتر بھی جھونٹیں سمجھیں سوبن بولا کہ ہی برامن میں نے سردہ پوروک برت کیا تھا اس کے پرابت سے مجھے نگر پرابت ہوا اس برطانت کو راجہ مجھکنٹ کی پتی چندر بھاگا سے کہو گے تو وہ اس کو دھروب بنا سکتی ہے برامن نے وہاں جا آکر چندر بھاگا سے سمجھ برطانت کہا اس پر راج کنیا چندر بھاگا بولی کہ برامن آپ مجھے اس نگر میں لے چلیے میں اپنے پتی کو دیکھنا چاہتی ہوں میں اپنے برت کے پروحاب سے اس نگر کو دھروب بنا لوں گی چندر بھاگا کے بطنوں کو سن کر ہوئے سوم سروا برامن اس کو مدرہ تل پربت کے پاس بام دیو کے آسرم کو لے گیا بام دیو نے اس کی کتھا کو سن کر چندر بھاگا کا منتروں سے ابشیک کیا چندر بھاگا منتروں تا برت کے پروحاب سے دب دہ دھان کر کے پتی کے پاس چلی گی صبح نے اپنے اس تلی چندر بھاگا کو دیکھ کر پرسنتہ پور وقت اپنی بامنگ میں بیٹھایا چندر بھاگا بولی ہے پران نا تھا باپ میرے پنے کو سنیے جب میں اپنے پتا کے گھر میں آٹھ سال کی تھی تب بھی سیمہ یا تھا بھی تھی اکار دیشی کا ویٹ کرنے لگے ہوں انہی برتوں کے پروحاب سے آپ کا یہ نگر دھرو ہو جائے گا اور سمسکر کرموں سے یک تھوکر پر لے کے انتر تک رہے گا چندر بھاگا دیو دھان کر کے دیو بھی آبوشن تا بستن سے شد کر اپنے پتی کے ساتھ آنڈن پوروک رہنے لگے اور سوبر بھی اس کے ساتھ آنڈن پوروک رہنے لگا ہی رازن یہ میں نے رمائے کا رشی کا مہتیم کہا ہے جو منوشی اس رمائے کا رشی کا برت کرتے ہیں ان کے سمس برمتیات دے کے پاپ نشت ہو جاتے ہیں جو منوش رمائے کا رشی کا مہتیم سنتے ہیں وہ انتویں وشن لوگ کو جاتے ہیں بڑو رمائے کا رشی مہتیم کی جائے دھروی میں نے رمائے کا رشی کہ مہتیم کی قطعہ سنائی ہے اس کو گہنے کرنا